آج کے مہمان آج کے مہمان اس کارکرم میں آئیہ سنتے ہیں ٹی وی اور فلم عبینیتہ سنجیو شرما سے جی شام کی باتچیت شتو نمسکار آج ہمارے سٹوڈیوز میں ایک بڑی خوبصورت شخصیت یہاں پر اوپستیت ہے اور ان کا انبھاؤ اور خاص کر کے جو ریڈیو کے ساتھ ان کا سنبند ہے ہماری جو پہلے باتچیت ہوئی ہے اس میں تو یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جتنے شوتہ سن رہے ہیں یہ آپ ہی کی طرح ہیں آپ میں سے ہی نکلے ہیں اور جب آپ سے مخاطب ہیں تو نشیط رب سے آپ کی اپنی بات ہی کہیں گے اور جہاں تک ان کے کام کی بات ہے تو تو باتچیت میں آگے آپ کو پتا چلتا ہی رہے گا جیسے ہی آپ کو ان کا کام پتا چلے گا تو ان کا چہرہ بھی آپ کے سامنے نظر آ جائے گا اور وہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے جو آپ ہمیشہ دیکھنا بھی پسند کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں بھی انہیں آشربات بھی دیں گے اور ایک درشک کے روپ میں ان کے ساتھ ہمیشہ بنے رہیں گے اسی امید کے ساتھ ہم جو ہے شریس سنجیو شرما جی آپ کا بہت بہت اسٹوڈیوز میں سواگت کرتے ہیں تھانکیو سو مچ شام جی تھانکیو سو مچ بیویت بھارتی ایچ این ایوری بڑی اور آپ جتنے سبھی لوگ ہیں سب کا بہت بہت دھنیواد کی آج میری کئی سالوں کی مراد پوری ہوئی سارو کو انسان ہے میری فلم میں کہا ہے کہ کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہو کہ ساری کائنات مجبور ہو جائے وہ آپ کو دینے کے لیے تو ٹی وی فلم ویب سب کرنے کے بعد ایک تمنا یہ تھی کہ ریڈیو پہ کاش ایک بہت موقع ملے مخاطب ہونے کا تو آج اوپر والے نے شاید میری وہ پراتھنا سن لی مسٹر نتش اروڑا سے میری ملاقات ہوئی فیس بوپ پر انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ ریڈیو کرنا چاہیں گے میں کہا ہاں بالکل ارے کیا بات ہے اپنا دل کی بات کہہ دی تو پھر باتیں آگے بڑھیں اور آج موقع ہے کہ آج ممبی ویوید بھارتی میں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور آپ سب ہی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں خوبصورت لوگ ہیں ان سب کے بیشے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آج میرا انٹریویو ہے تو بہت ہی سپیشل فیل کر رہا ہوں بہت ہی الگ محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے من میں ایک دوند چل رہا تھا کچھ چیزوں کو لے کے چلتا ہے سب ہی کے لائف میں چلتا ہے لیکن آج یہاں آ کر میں اتنا فریش محسوس کر رہا ہوں کہ ایک دن ہوگا کہ جب یہ پروگرام آئے گا تو میں اپنے کانوں سے اب سنوں گا کہ بیوید بھارتی پر سنجی شرم یعنی میں ایشور کا بندہ ہے جو ایک فیملی مین ہے جو اپنے گروہ کا بھکت ہے جو اپنے دوستوں کا دوست ہے اور جو اپنے پروڈوسرز اپنے ڈیریکٹر اپنے کو ایکٹرز کا یار ہے دوست ہے تو آج وہ یہاں بیٹھ کے اپنی آواز کوشش کرے گا کہ اچھے سے ایک میسیج اچھے سے اپنے بارے میں کچھ باتیں کچھ اچھے سنگیت کچھ میوزک کچھ گانے تو یہاں پر ایک موقع ملا ہے اس کو پیش کرنے کا اور ڈھینکیو شام جی آپ کے سامنے بیٹھنے کی حمد کر پا رہا ہوں ایک خوبصورت آواز کے موالک ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے میں ریڈیو پر بیٹھا ہوں اور میں سامنے سے بات کر رہا ہوں بہت بہت دنیواد آپ کو ویوید بھارتی کو اتنے پیار سے آپ نے یاد کیا ہے اور آج سادھ بھی مل گیا ہے ویوید بھارتی کا ویوید بھارتی کی ایک لین مجھے بھی مجھے بھی میرے نتا ہے کہ سوریلی دھڑکن جب سے پیدا ہوئے ہیں کانوں میں وہی آواز وہی آج بھی یاد ہے کہ ہوا مہل کا میوزک سینک بھائیوں کے لئے پروگرام جی امالا چھایا گیت اور کرشی بھائیوں کے لئے پروگرام تو یہ سب چیزیں جو ہمارے کان میں بشپن سے جیسے کہتا ہے نا کہ گرو کچھ مندر کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز جو نا ریڈیو کی اسپیشلی ویوید بھارتی کی تو آج بھی ان لوگوں کی آواز پہنہ کی مند میں گھومتی رہتی ہے اور پیش ہے سینک بھائیوں کے لئے جی امالا کارکرم یہ تو مرنے کے بعد ہی ختم ہوگا لیکن جب تک جیویت ہیں میری عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے بھی بھدوارتی کو سنا ہے آپ تک کیونکہ اب تو کافی چینجز ہو چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے سر کہ یہ ایسی چیزیں جو آپ کبھی آسانی سے بھول پائیں گے اور آج وہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی سٹیشن پر میں پھر سے بولوں میں بہت بڑی قسمت ہے کہ میری ہاں بیٹھ کر میں بول پا رہا ہوں بولنے کی امہ جھوٹا پا رہا ہوں کیا بات ہے تو چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پرانے دور کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سفر جو یہاں تک پہنچا ہے آپ کا ظاہر ہے ہر طرح سے کبھی اڑچنے بھی آتی ہیں کبھی کئی لوگ مل جاتے ہیں جو پوری کائنات مل جاتی ہے جیسا بھی آپ نے کہا ہے وہ چیز دلاتی ہے وہ آپ کا جو سوچا ہوا کام ہے وہ دلاتا ہے جو سوچی ہوئی بات ہے وہ کرنے کے لئے آپ کو سہیوگ دیتا ہے تو شروعات کیسے ہوئی اچھا جن اس سے کرتے ہیں شروعات اگر کرنے ہی ہیں جی بلکل بلکل کہاں جن ہوا آپ کا سر میرا جن ہوا ہوا گازے باد میں جو یو پی میں ہے ڈیلی انسیار میں آتا ہے تو وہاں میرا جن ہوا ہوا اور پڑھائی لکھائی کہاں ہوئی آپ کی بچپنا کہاں بیتا آپ کا بچپنا سر گازے باد میں بیتا بیسک شکشہ بھی وہیں ہوئی آٹھوی تک اس کے بعد میرے پاپا جو بینک میں تھے ان کے ٹرانسور ہوتے رہتے تھے تو پھر موقع ملا ان کے ساتھ ویبن شہروں میں جانے کا وہاں کی سکولوں کالنجوں پڑھنے کا اس کے بعد میں واپس آیا گازے باد میں اپنی گریجیشن پوری کی پھر پوست گریجیشن پوری کی کس ویشے میں کیا آپ نے سب میں نے بھی قوم کیا تھا ایک سپنا دیکھا تھا کہ سیویل سرویس کرنے کا اس کے لئے پھر میں نے ایم اے ہسٹری جوائن کیا ہسٹری کو ادھیان کیا پورا ایگزام دیئے سب کچھ کیا بٹ سمہا کیا ہوتا نے رہے آپ کی الگ الگ لکھے ہوتی لیکن ملال نہیں ہے کہ ہاں میں نے یہ نہیں کیا نہیں لیکن اتحاس کے آپ نے جب بات کی تو آپ کے جتنے سیریلز ہیں جو دھاراوائک ہیں وہ اتحاسک نہ بھی کہیں تو پورانک تو ہے ہی پورانی چیزوں سے جڑے ہوئے جو آپ کو پسند تھا آپ نے وہ ایگزام کے لئے تیاریوں کے لئے کیا تھا ضرور لیکن وہ آپ کے اندر تھا اور وہ آپ کو ملنا تھا تو وہ دوسرے کرداروں کے روپ میں میتھلوجی کے روپ میں ایک سکرین پر جو ہے گھر گھر پہنچنے کے روپ میں آپ تک پہنچائے ہوں آپ نے بھی روایت کو بلکل صحیح پکڑ لیا ایک دم کہ وہ کہتا ہے نا something happen for something بالکل کچھ ہوتا ہے کسی چیز کے لئے تو وہی شاید زندگی میں لکھا تھا کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو فرق لگتا ہے کہ سوشل سیریل میں اور میتھو میں ڈیفرنس کیا ہے بہت اچھا کوشن تھا کسی جنرل سر نے پوچھا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر ایک آنسر آیا کہ سر کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل سیریل ہوتا ہے نا اس میں ہم سوشل لائف ہم جو جی رہے ہیں وہی کر رہے ہوتا لیکن جب ہم مایتھو کرتے ہیں اور جب ہم اس یونی فارم اس ڈریس کو پہنتے ہیں اس گیٹ اپ میں اس مکٹ میں اس محل میں جو بناوا ہوتا ہے جو سامنے بھوان وشن کھڑیں بھوان مہادیو کھڑیں مدب ایک اپیرینس ہیتا ہوتا ہے کہ اس سے ہم لگتا ہے کہ یار یہ چیز جو مجھے ابھی فیل ہو رہی یہ چیز ریالیٹی میں کیسی ہوگی شاید ایسی ہی ہوگی تو ایک الگی یوگ میں چلے جاتے ایک الگی ماحول ہوتا ہے وہ ایک مایتھو پورانا بھکتی میں ایک ماحول ہوتا ہے کہ یہ سامنے پربو کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں نارجی کھڑے ہیں we are discussing in all بارواتی جیسے میں نے بھی شف شکتی میں نے کیا تھا تو بارواتی ڈاٹر کا کرداروں نے کیا وہ ایک انوبھوتی ہی الگ ہوتی ہے وہ مایتھو کرنے کی وہ بہت پیننگ بھی ہوتا ہے آپ پر جو کوسٹم ہوتا کبھی چوب رہا ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے ایک ایسی نہیں چل رہا ہوتا لیکن پھر بھی آپ ایک مسکان کی ساتھ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اداکاری کو وہاں نبھارے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کٹ ہوتا تو آپ اوہو یہ چوب رہا ہوتا ہے تو جو سماج میں گھٹ رہا ہوتا ہے ہم سویم بھی اسے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں وابستہ ہوتے ہیں تو ہم ان کرداروں کو کر سکتے ہیں لیکن جو کردار دیکھے نہیں میتھلوجی کے جو کردار سے وہ جتنے بھی کیرکٹرز ہیں وہ دیکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں انہیں کرنے کے لیے کیسی الگ سے تیاری کیا کرنی پڑتی ہے کیا بھاو آتا ہے اگر آپ شیو جی کا پارٹ کر رہے ہیں کسی ایک دھارا بھاہیت میں تو شیو جی کی طرح فیل کرنا شیو جی کی طرح دکھنا وہ تو میک اپ سے اور وغیرہ جو پہلے سے ہمارے پاس چھویاں ہیں ان چھوی کے آدھار پر لیکن جب آپ پر فارم کرتے ہیں تب کیا ڈیفرنس رہتا ہے کیا لگتا ہے اس کا جواب میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا شام جی کہ جہا ہم پولیس والے کا کریکٹر کرتے ہیں اگر ہم کوٹ پینڈ شٹ پہنے تو ہمارے وہ ایک فیلنگ الگ دیں گے جو وہ یونی فارم ہم لوگ جو پہنتے ہیں تو وہ جو فیل آتا ہے نا ویسے ہی فیل آتا ہے جب آپ مائتوں میں ایک کریکٹر کا کسٹیوم ہے ایک ماحول ہے اور میرے ساتھ تو سر یہ تھوڑا سا میرا گھڑلہ کی رہا ہے کہ میں ایک دھارمک پریوار میں پیدا ہوا ہوں اور کافی ویشو کی میری جانکاری بھی ہے اپنے دھارم کے بارے میں بھی حالگی میں اس بارے بات نہیں کروں گا لیکن کیا ہوتا ہے آپ بچپن سے جس محول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ سٹرگل نہیں کرنا پر جاننے کے لئے کیونکہ آپ نے بہت سا جی پڑی ہوتی ہے دیکھی ہوتی ہے آپ نے فوٹوگراف دیکھ ہوتا ہے آپ کو ہاں کیا دوں کہ آپ کا everything gets changed ہر چیز بدل جاتی ہے آپ ویسے بیہیو کرنے لگتے ہیں آپ کو اس گیٹ اپ نیوانے کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ ایک نیائے کرنے والا ہوں میں اس کو دھارن کیا ہوا ہے ایک ایکٹر کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنے ویورز ہیں ان کے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ نیائے کر سکے بلکل ان کو لگے یہ آدمی مہادیو لگ رہا ہے یا بھگوان ویشنو کے اس میں روپ میں میرے اپنی بات نکل رہا ہوں جتنے بھی ایکٹرز کرتے ہیں ان سب کے ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ہی نیائے کریں جو میں نہ ہو چھوی یہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے بہت بہت بڑی ساماجک فلمیں جو ہیں یا جو دوسری کمرشل فلمیں آتی ہیں یا دھارا واہی کہتے ہیں اس میں آپ کا مینیریزم بھی کام کرتا ہے آپ کا اپنا انداز بھی کام کرتا ہے اور اس میں آپ تھوڑا انویٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس چھوٹ نہیں ہوتی بلکل نہیں تو سر کوئی ایمپروائزیشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا کہ اگر ایسے لکھا ہے تو ایسا ہی شلوک جو ہے اگر آپ کو سنسکت میں بولنے تو شلوک کو آپ شلوک کی طرح بولیں گے آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے آپ اس کو ایمپروائز نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے الگ الگ انداز میں نہیں کہہ سکتے جی 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 مرے کریکٹر تھا بھوان والمکی کا رامسیہ کے لفکش میں کہانی سٹارٹ ہوتی ہے سیکنڈ اپیسوڈ سے میرے ہی آشنم سے جب سیتا جی انٹر کرتی ہے جنگل میں اور میں ان کو لینے جاتا ہوں تو اس سے پہلے انہیں ایک بھوان والمکی کتھا بتائی ہے ہم جب شوٹ کر رہے تھے تو اس کا پرومو شوٹ کر رہے تھے اس میں انہوں نے مجھے ایک شلوک لکھ کے دیا وہ شلوک تھا پہلی بار جب بھوان والمکی نے پہلا جو شلوک بولا تھا تو وہ مجھے پڑھنے کو دیا اور سر ایک 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 ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شلوک جیسا ہے اس کو ویسی پڑھا جائے اس کا چارن ویسے کیا جائے تو اس کے لئے میں نے کم سے کم نہیں تو سو ڈیر سو بار اس کو پڑھا میری وائف نے مجھے پورا اس کا جو ایک ایک پرننسیشن ہے وہ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجا باقی لوگوں سے میں نے اس کی ریکارڈی مگھائی کہ اس کو بولا کیسے جائے پھر میں نے اس کو کاپی کر کے یا اس کو سمجھ کے تب میں نے وہ شورٹ دیا پہلا شلوک تھا جو سنسکت میں لکھلا تھا وہیں سے شلوکوں کی شروعات ہوئی تھی ایسا مانا جاتا ہے کیا بات ہے چلیے شروعات تو ہماری بھی ہو گئی ہے باتچیت کی لیکن ہمارے اپنے کارکرم میں آپ سنتے ہیں کارکرم آپ کو پتا ہے کہ اس کارکرم میں باتچیت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی پھسند کے گانے بھی سنتے اور سنواتے ہیں تو بتائیے کہ اس موقع پر کون سا پہلا گیت ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کا پہلا دھارا وہی کون سا تھا یہ پہلا جو سٹیج کا یا جو بھی پرفارمنس کا جو منچ تھا آپ کا وہ کون سا تھا وہ ہم بات میں کریں فیلحال پہلا گیت اس کارکرم کا کون سا ہوگا جو اپنے شوتاؤں کو آپ سنانا چاہیں گے سب مجھے نا پرانے گیت بہت پسند ہیں وہ پرانے نہیں ہیں وہ آج بھی نئے ہیں بیسکل ہی تو جو پہلا سانگ ہے جو میں نے سنا جب مجھے سمجھ ہوئی تھوڑی سی یہ میرا پریم پتر پڑھ کے کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو حیران ہوں کہ آپ کو اس خط میں کیا لکھوں یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو تجھے میں چاند کہتا تھا مگر اس میں بھی ڈاغ ہے تجھے میں چاند کہتا تھا مگر اس میں بھی ڈاغ ہے تجھے سورج میں کہتا تھا کہ مجھ کو تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہونا کہ تم میری بندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو سنجیو شرمہ جی اکبر پھر سے آپ کا سواگت ہے ویوید بھارتی کے اسٹوڈیوز میں اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم بات کریں گے آپ کے پہلے پرفارمنس کی جو پہلا پرفارمنس آپ کا تھا وہ کہاں پر اور کیسے اور اس شیطر میں جو آپ کی روچی ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی سر میرا ماننا ہے کہ کچھ چیزیں سب لوگوں میں بچپن سے ہوتی ہیں ہر کوئی آدمی گانا گانا چاہتا ہے گانا ساکے لیکن گنگناتا ہے ضرور ہے everybody is an actor ہم گھر پہ چھوٹی بوٹی ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں کبھی پیٹ میں درد ہو گیا بچپن میں کرتے تھے تو ایکٹر تو ہم سبھی ہیں اور سنگر بھی ہم سبھی ہیں اور ڈانسر بھی ہم سبھی ہیں تو یہ کچھ ویدائیں ہیں جو ہمیشہ سے ہم ڈرائنگ بھی بناتے تھے ہم جادو بھی دکھاتے تھے تو کچھ ویدائیں ہیں جو بچپن سے رہتی ہیں لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایک لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی لائن کے آپ کو کہاں جانا ہے ویداتا نے ڈیسائیڈ کر کے بھیجا ہوتا ہے میں ایسا مانتا ہوں تو آپ اسی راہ پر چلتے ہیں آپ کئی جگہ دو در بھٹکتے ہیں لیکن انت میں آپ وہیں پہنچتے ہیں جہاں کو جانا ہوتا ہے یہ سبتہ ہے جیون کا میں بھی چاہتا تھا سر لیکن شروعات ایسے ہوئی سر کہ میں جب ایرتھ کلاس میں تھا اس سے پر ہم سب کرتے رہتے ہیں ایکٹنگ ڈانس ون سب تو جب ایرتھ کلاس میں وہاں رہی ایک ٹیچر ہیں ابھی بھی ہیں بلویر کور جی ان کا نام میں لینا چاہوں گا اسپیشلی کیونکہ وہی جو کہتا ہے کیڑا جو انہوں نے ڈالا وہ دماغ میں وہی اچھا یہ جو اچھے کام جتنے ہوتے ہیں اس کے پیچھ میں یہ کیڑا کھاں سے آ جاتا ہے سر ایک کہا ہو تھا نا روچی جگائی ملکہ ملکہ روچی جگائی یا کسی نے پنچ کیا یا کسی نے ملکہ آپ کو چوز کیا تو وہ ایک عام باشاں بولتے ہیں کہ کیڑا ہاں نہیں بڑا اچھا ہے یہ کیڑا تو اچھا رہے تو جاد اچھا ہے تو سر وہ ہمیں کامرس پڑھائے کرتی تھی اور بہت سٹکت تھی اور ان کو دیکھ کے مطلب سامنے مطلب پیر کامنے لگتے تھے شیطان تو ہم شروع سے تھے نیتا ہی تو نہیں ہے نا ابھی بھی کبھی کبھی ہمیں چاہتا ہوں ہر جتی کو شیطان ہونا چاہیے کام نہ کرنا کچھ نہ کرنا سجا ملتی رہتی تھی کبھی ہینڈز اپ کر لو کبھی کچھ کر لو ہمارے سکول میں 26 جنوری کوئی کچھ پروگرام ہوتے نا سکول میں جیسے ہوتے تو پروگرام کا ایوجین ہو رہا تھا تو میڈم جو ہیں بل بھی میم وہ ایک ناٹک کا منچن کر رہی تھی نردیشن کر رہی تھی اس کا نوبیڈی واتس انٹرسٹیٹ بیسیکلی تو وہ ان کو پکڑ پکڑے کھیچنا پڑا تو میری کلاس میں آئی دیکھا ہے اسے کر کے اچھا اے یو سنجیف شدما کم آؤٹ کیا ہو گیا آؤٹ آؤٹ دیکھا بہت سارے دس بارہ لوگ جو لائن میں کھڑا ہو گیا کیا چل رہا ہے آڈیشن چل رہا ہے اچھے لائن بول کے دکھاؤ ہم نے ایک لائن بولی اچھا ٹھیک ہے تم روگ ہو جو اچھے لگے ان کو رکھ لیا باقی کو بھیج دیا ہم ایک ناٹک کر رہے ہیں بہو کی ویدہ اس میں ایسے ایسے دہیش کو پر کہانی ہے اور تمہیں لڑکی کا بھائی بننا تمہاری ایک ہی لائن ہے اوکی میڈم مرتا کیا نہ کرتا پریہر سار شروع ہوئی سار وہ ایک لائن کرتے 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 پتہ نہیں آؤٹ نو وہ جو مین رول تھا نا جو ایک بزرگ جو سسور کا کریکٹر کر رہے تھے تو ان کا بہت بڑا رول تھا وہ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہوئا میڈم بولی سسور کا رول آپ کرو گے مرتا کیا یہ کیا یہ ہوئی نہیں سکتے میں تو یہ لائن کے لئے آتا اوہ نہیں 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 اب تو تم ہی گھر ہوگے پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیا دیکھا سر وہ ایڈھت کلاس میں میں نے ایک بزرگ کا کریکٹر کیا جو دہیج کا لالچی ہوتا ہے بہت پرشنسہ ملی سر در بھی بہت لگا پیر کانپتے تھے لیکن وہ میڈم کو چیارے دیکھتے بلکل نہیں بھائی میڈم یہاں میں وہ نہیں سکتے لیکن ام سو سوری بہت آپ کا یہی پیار تھا جو آج میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کی گایڈنس تھی وہ بہت اچھا لگا سر سب کو بہت اپریسیشن ملا مارکس بھی اچھے ملے اس کے بعد تین چھ سال تک مطلب 9, 10, 11, 12 تک کوئی وہ نہیں تھا لیکن من میں تھا کہ نہیں یار فلمیں دیکھنے یادے تھے کہ تمہیں میرے فرنڈز بولتے تھے کیونکہ میں الگ بیٹھتا تھا میں آج بھی سج میں فلم دیکھنے ہوں وہ چیزیں ہو گئی پھر لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ شادی ہو گئی پھر اچھا ہو گیا تو سب اچھا ہوا نا سب اچھا ہوا وہ نہیں ہوتا سر آج میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا ہاں یہ بات ان سب کے پرینڈا سے ان سب کے سپورٹ سے ایک دن موقع ملا ممبی آنے کا میرے کچھ فرنڈز جنہوں نے مجھے تیار کی اس کے لیے ایک سال پہلے تیاری کرائی میرا weight loss میرا لوکو اگرہ سب everything چینج میرا فوتو شوٹ وگرہ تو پھر میں نے ایک ادم رکھا سر بورے ہمت جوٹا میں چھٹیوں میں آتا تھا میں چھٹیوں میں آتا تھا چھٹیوں میں آتا تھا اورشن دیتا تھا لوگ ٹیٹس دیتا تھا پہلا جو مجھے سیریل ملا اس کا نام تھا دو ہنسو کا جوڑا بسکلی بسکلی وہ کیمیو کریکٹر تو جب میں آیا تھا مجھے نہیں پتتا تھا کہ کیمیو کیا ہوتا ہے یا مین رول کیا ہوتا ہے یہ تو آپ پتا لگا ہے تو میرے کو جب production سے کال آیا Rashi production کا پہلا سیریل تھا میرے لیے وہ میں کال کیا بولے سنجی جی آپ کیمیو کرتے ہیں کیا؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے بولے یہ کچھ دینوں کا کام ہوتا ہے اور ایک امپورٹن کریکٹ ہوتا ہے میں کہا ٹیو پر آئے گا بولے ہاں برکو میں کہا ٹھیک ہے میں کروں گا تو اس نے سمجھ نہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بار آنا دکھنا ہے کیا ہوتا ہے وہ دو دن تین دن کا کام تھا شاید وہ ہفتے بار پورا چلا وہ پورا سیکوینس تھا ایک جو ڈانس کوپریشن کا جج ہوتا ہے جو ویلین ہوتا ہے وہ میں نے کریکٹر کیا وہ ہفتے بار چلا بڑا چلاغہ کر کے بہت سا چیز سیکھنے کو ملی پیسے بھی ملے پھر اس کے بعد ایک اور آڈیشن میں نے دینے گیا تو وکرم بڑجے کی فلم تھی ہانٹیڈ کر کے تو بہت چھوٹا کریکٹر ٹھیک ہے لیکن میرے لئے بڑی بات کیا دی میرے لئے کریکٹر اس سے معنی نہیں تھا میرے تھا کہ میں ان لوگ کے بیش میں بیٹھا ہوں جن کو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں یا یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں ویسے جیسے آج میں یہاں بیٹھا ہوں ویپید بھارتی میں اور میں آپ سب لوگ کو سنتا ہوں پہلے بھی اور لوگ کو سنتا تھا تو میں سوچا ہوں یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں آج مجھے پتا لگ رہا ہے کہ ایسے کام ہوتا ہے تو وہی فیلنگ میرے لئے تب تھی آپ ڈیرکٹر کے سامنے بیٹھے ہو آپ ایکٹر کے سامنے بیٹھے ہو وہ چیز کیسے ہو یہ شوٹ کیسے لے رہے ہیں میری فیملی کہتی تھی کہ اب چھٹیوں کا ٹائم آیا ہوگا ہے اب تم بام میں چلے جاؤ گے یہ بھی ایک فیس تھا پھر دیرے دیرے کرتے کرتے میں نے شیفٹڈ ٹو ممبئی اور اس کے بعد پھر کہانی دیرے دیرے آگے بڑھی وہ جب آپ پوچھیں گے کیسے تو میں بتاؤں گا پھر ہاں میں پوچھوں گا ضرور آپ سے لیکن ابھی روگ دوں گا اپنی بات کو جی جی کیونکہ میں گانا پوچھوں گا گانا سار ایک بہت ہی پیارا سونگ ہے تیرے میرے سپنے وہ ایک فیملی کی جو ڈریم ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں وہ ایک سپنے بنتے ہیں اس پر زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے اور جب وہ سپنے پورے ہو جاتے ہیں تو آئی ایک ہی رنگ ہو جاتا کوئی لکشہ ہی نہیں ہے سب کا لکشہ ہی ہے کہ ہم اس سپنے کو پورا کل گئے تو تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے وہ جہاں ملے جائے رائے ہم سنگ ہیں تو تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے وہ جہاں ملے جائے رائے ہم سنگ ہیں میرے تیرے دل کا تیتھا ایک دن ملنا جیسے بہارانے پر تیہے پھول کا کھلنا میرے تیرے دل کا تیتھا ایک دن ملنا جیسے بہارانے پر تیہے پھول کا کھلنا تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے وہ جہاں ملے جائے رائے ہم سنگ ہیں تیرے دکھ اب میرے میرے سپنے اب تیرے تیرے یہ دو نیلا چان اور سورج میرے تیرے دکھ اب میرے میرے سکھ اب تیرے تیرے یہ دو نیلا چان اور سورج میرے تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے وہ جہاں ملے جائے راہیں ہم سنگ ہیں ہم سنگ ہیں آکے میرے ہاتھوں میں ہاتھ نہ یہ چھوٹے گا لاک ملالے دنیا ساتھ نہ یہ چھوٹے گا آکے میرے ہاتھوں میں ہاتھ نہ یہ چھوٹے گا تو میرے جیون ساتھی تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے شتاو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کارکم میں جہاں پر ہم بات چیت کر رہے ہیں ایکٹر سنجیو شرمہ جی سے سنجیو جی اپنی باتیں بتا رہے ہیں بڑے ہی پیار کے ساتھ بتا رہے ہیں اور اسی پیار کو آگے لیے چلتے ہیں جی پھر جب آپ کو ایسا لگا کہ یہ رول میرا جو ہے پہلا رول میں اس کو مان سکتا ہوں جس میں آپ نے تھوڑا بڑا کردار نبھایا ہوں ایسا کوئی دھارہ بائیک سب میرے چار ایسی سیریل ہیں جن کو مانتا ہوں کہ وہ ایک مارک ہے میری لائف کے لیے ابھی تک اور سب سے بڑی بات ہے سر کہ مجھے چاروں سیریل ہیں مجھے سیم پروڈکشن نے دیئے اچھا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے میں شکر ادھار کرتا ہوں سدھار تیواری سر کا امول جی کا رہو تیواری سر کا جن کے پروڈکشن نے مجھے چار بڑے سیریل دیئے سر بھاگی اس سے پہلے میں کام کری رہا تھا لیکن وہ ہی 3 months 6 months ملتب ٹھیک ہے لیکن وہ جو سیریل ہویا جیسے رادہ کشنا بہت famous سیریل تھا سر سٹال بھارت کا تو اس میں میرا کریکٹر تھا اکرو جی بیسکلی کنس کے سینہ پتی ہوتے ہیں اچھا اور ویلن سیڈ میں ہم دو ہی لوگ تھے کنس اور اکرور اچھا اور دوسی سیڈ پہ محمان کشنا بلرام جی اچھا یہ بھی مجھے مجھے ایکسیڈنٹلی ملا ملتب پہلے کچھ ہوا پھر میری انٹیویرز میں دوار تھے بہت میں بہت ویلنگ تھا اس کو رول کرنے کے لیے پھر وہ نیگٹیو رول نہیں لگا آپ کو نہیں سب وہ نیگٹیو نہیں تھا مجھے لگتا تو نام سوچیں گے اکرور تو زیکٹ کرور اکرور اکرور نہیں ہے اکرور نہیں ہے اکرور ہے وہ اچھا اچھا اکرور جی مہاراج جی کا مندر بھی ہے رائیسان ان کا کہہ جگہ ورنان آتا ہے تو مجھے لگا یہ نیگٹیو کریکٹر ہے لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو مطلب وہ نیگیٹیو نہیں ہے بات وہ جو راز سنگھا حسن ہے جس پہ کنس بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کی پتا جی بیٹھتے تھے تو وہ کیونکہ کرشن کے نانا ہے اور وہ کرشن کے ماما ہے تو وہ جو راز سنگھا حسن کے پرتی جو میری آستھا ہے میں اس کو نبھا رہا ہوں کیا بر کیا ہوتا ہے آپ کا راجہ کیا بر گلت ہوتا ہے آپ سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں جو آپ کا بجے باس ہوتا ہے ایسے مت کرو پلیز لیکن آپ اس سے بند ہوئے لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اب اپنی ڈوٹی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے تو اکرور جو کریکٹر ہے وہ سنگھا حسن سے بند ہوا ہے وہ جو مطورہ کا جو سنگھا حسن ہے وہ اس کی پرتی ان کی آستہ ہے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن جب سب چیزیں بفعل ہو جاتی ہیں کانس پورا پریاس کرتا ہے کہ ہواں کرشن کو مار دیا جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے دیسٹوئے کر دیا جائے تو لیکن پھر سب داناو ختم ہو جاتے سب آسور ختم ہو جاتے ہیں تو انس میں اکرور ہی بچتے ہیں تو کانس ان سے بولتے ہیں کہ نہ ہو اب سب تو چلے گے بھائی سب کو کرشن نے ختم کر دیا اب this is your duty اب آپ جاؤ گے اور ان دونوں بھائیوں کو بندی منا کے لے کے آئے ہوگے اکرور کہتے ہیں اکرور کہتے ہیں اکرور پرامہر میں آپ کے لئے گھشو ہی کروں گا آپ مہاراج ہے تو جاگ جاتے ہیں مہاں پر ملنے تو دیکھتے ہیں کہ کھرشن و بلنا ہم بہت چھوٹے بچے ہیں کہتے ہیں اتنے بڑے چھوٹے بچے ہیں یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر بھی پراتنے کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دنگل ٹائپ دنگل یود ہے وہاں پر مہاراج نے آپ کو انوائیٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل تو چلتے ہیں ان کو من نہیں مان رہا ہوتا لیکن وہ لئے کچھ گلت کر رہا ہوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بیسکلی آپ کو مارنے کی تیاری کر رہا ہے یہ کرتا ہے بات میں نہیں چاہتا کہ آپ جائے پھر وہاں پر جو ہے بھوان کرشن کو اپنی ویراد روپ درشن دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں تو وہاں پر اکرور کی بھاونے بدل جاتی ہیں اس سے پہلے بیسے شروع ہو جاتی ہے کہ میں پتہ لگ جاتا ہے کتنے چمتکار ہو رہے ہیں تو کوئی نمو شکتی تو ہے تو وہ پھر کرشن میں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو کرشن میں ہو جاتے ہیں کنس کو مارنے کی جو بھوان کرشن بلرام کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر دون دیتا ہے تو وہاں پر کنس کو مار دیا جاتا ہے تو یہ ایک کہ جو اکرور کی جو ونشج ہیں انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیا مجھ سے بات کرتے تھے بہت بڑی بات تھی گیا ہمارے شوتاو کے لیے بھی یہ جو کتھا ہے یہ انسونی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے تین اور ہیں چار دونے ہیں رامسیہ کے لفکش جو کلرز پہ تھا اسے میں نے لورڈ والمیکی کا کریکٹر کیا جے تو پہلے لیڈ کریکٹر سیریل کی کہانی ہے کہ جب سیتا جی کو ون میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں پر والمیکی جی ان کو آشم ملے جاتے ہیں اور وہی پر یہ رفکش کا جنم ہوتا تو اس کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو it was a beautiful character wonderful character everything was good اس میں سر مجھے اتنا I don't know اپنے دیش میں تو مجھے پتہ نہیں لوگوں نے بہت اپروچ کیا لیکن مجھے انڈونیشیا سے مجھے بالی سے جہاں پر ہندوزم ہے ہم جہاں پر وہاں لوگوں نے مجھے contact کیا مجھے باتیں کی مجھے بہت admire کرتے تھے میرے بہت poster بنا کے بیچتے تھے اور اس کے بعد گروپورنیوہ پہ جو ہے میرے پیشے song لگا کے اس کو ریل بنا کے مجھے بیچتے تھے تو that was a special feeling for me تو آپ کو ایسا نہیں لگنے لگا کہ جب آپ اس طرح کرداروں کے بیچ میں رہتے ہیں انہیں نبھاتے ہیں اس طرح کے sets ہوتے ہیں بھاؤنائیں ہوتی ہیں جو dialogue سموات جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں آپ کا ماحول پورا کا پورا بھکتی میں ہوتا ہے تو ایک طرح سے تو یہ آپ کے لیے تو اچھی بات ہے کیونکہ ایک وقتی کا طرح سے آپ نے جیسے کہا کہ آپ آستھا اور وشواس والے وقتی ہیں تو آپ کے لیے تو اچھا ہے لیکن دھیرے دھیرے کہیں یہ بھاؤ بڑھتا ہوا آپ کے ایکٹنگ کا جو کیریئر ہے اس میں کچھ بادہ تو نہیں بنتا کیونکہ آپ اس روپ میں ہی دیکھتے ہیں تو کوئی دوسرا کیریکٹر جو ہے ایک ابھی نیتہ بھی آپ ہیں اور آپ الگ الگ کردار کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی آنے والے سیریل کی بات ہم کریں گے اس میں بھی آپ نے کیا ہے تو یہ جو چھوی ہے جو آپ کے ساتھ میں رہتی ہیں بھکتی پورن چھوی یہ نقصان تو نہیں پہنچاتی دیکھیں سر کام تو کبھی آپ کو نقصان پہنچائیں نہیں سکتے آپ کا جو کام ہے جیسے آپ شدہ سے کرتے ہیں کام آپ کو چنتا ہے آپ کام کو نہیں چنتا کریکٹر آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اگر آپ بہت ساری سٹوریز بولی ووڈ کے اٹھا کے دیکھیں کہ پہلے کوئی کریکٹر کوئی اور کرنے والا تھا لیکن کوئی اور کر رہا ہوتا جیسے آپ گبر گبر اس کو پہلے کئی لوگ نے ریئر کیا پھر وہ امجد صاحب کیسے میں آیا تو وہ ان کے لئے لکھا ہوا تھا جنجیر ہے بہت ساری فلم میں آپ اٹھا کے دیکھئے کہ پہلے کسی اور کو سنائی گئے تھی لیکن پھر کسی اور نہیں کیا تو رول کریکٹر بنے رہے ہیں اور اس کے پرتی آپ کی شدہ بھی ہونے چاہیے کام کے پرتی اور اس کام کی نیرانترتہ بھی بنی رہنی چاہیے اس لئے آپ کو یہ الگ الگ جو کردار ہیں یہ ملتے ہیں تو کی کام ہی آپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے یہ بات تو ہے اور کچھ گیت بھی ہیں جو کبھی آپ کو ڈھونڈتے ہیں کبھی آپ گیتوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ڈھونڈیے کوئی اچھا گیت یہ بہت رومانٹک سوگ کیا یہی پیار ہے ہاں یہی پیار ہے ہو دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں وقت گزرتا نہیں کیا یہی پیار ہے ہاں یہی پیار ہے ہو دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں وقت گزرتا نہیں کیا یہی پیار ہے ہاں یہی پیار ہے ہو دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں وقت گزرتا نہیں ہی پیار ہے ہا یہی پیار ہے ہے یہی پیار ہے ہی پیار ہے ہزارا نہیں کہیں لگتا نہیں موسیقی 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 ہماری بھی کاریکٹر کیا ہے اور سچ محنی ہے ان کی سوچ اتنی آگے ہے کہ جو بھی میں نے کریکٹر کیا جیسے میں نے ہموان ابھی کیا تھا it was a beautiful character میں اتنا رویا ہوں کہ میں بیٹی ہموان آپ نے شف شکتی میں میں نے اسے پارواتی دوارہ جنم لیتی ہیں ستی بننے کے بعد تو میری دو بیٹیاں گندہ اور پارواتی اتنے آسو بھائی ہیں میں نے اس میں کیونکہ ایک تو میرے کو بیٹی نہیں ہے تو اتنے آسو میں نے بھائی ہیں مطلب وہ جو فیلنگ تھی ایک ڈاٹرز کی تو شاید اس نے کئی نہیں کی ہلپ کی اس چیز کو سمجھنے میں میں کہتا سر پتہ نہیں آپ کیسے میرے کو پوزیٹیو کریکٹر دے تو میرا مند کرتا ہے کہ میں نیگیٹیو کریکٹر نہیں ہوں پتہ نہیں کہ ان کو کیا وزن رہتا ہے جب جو بھی وہ کریکٹر دیتے ہیں وہ ایک الگی لیول پہ جاتا ہے لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ نیگیٹیو کریکٹر جو ہیں اچھے سے نبھا پائیں گے سر اب تو میں سارے کریکٹر اچھے نبھا سکتا ہوں اب تو مجھے کیونکہ جو آدمی سیریل میں رو سکتا ہے سر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سب سے مشکل ہے رونا اور کسی کو ہسانا کیا بات؟ غصہ دیرنا بہت آسان ہے لیکن کسی کو رولا دینا اور کسی کو ہسا دینا یہ سب سے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے آپ پھر بھی رولا سکتے ہیں آپ اپنی بھاوناوں سے کسی کو ایموشن کر سکتے ہیں کسی بات سے کر سکتے ہیں کسی بات کر سکتے ہیں یا کوئی سیچویشن ایسی کیا آپ سامنے والے ایموشن ہو جائے یا کسی کو آپ ہسا سکتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے یہ ہرے کسی بس کی نہیں ہے لیکن نیگیٹیو یہ وہ تو سب کر لیں گے لیکن یہ چیز بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی میرے ایک من ہے نیگیٹیو کریکٹر کروں پھر یہ ہے کہ جو کروں اچھا کروں نہیں وہ تو آپ کریں گے اچھا یہ مرزاپور 3 جو ہے اس کے بارے میں بتائیے کچھ کیسا کریکٹر ہے مرزاپور 3 اچھلی یہ بی چانس میرے کو ملی کسی اور چیز کے لیے میں نے اپنا پروفیل بھیجا تھا ان کی کاسٹنگ کر دیں تو انہوں مجھے بولا مرزاپور کیوں لوگو کاسٹنگ کر رہے ہیں اس میں کریکٹر ہے بریج کر کے تو آپ کریں گے میں کہا مجھے لگتا نہیں کہ کیونکہ میرا فیس وگر اور مرزاپور کی جو کریکٹریزیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اسے فیڈ بائٹ پاؤں گا بولے نہیں نہیں آپ ایک بنا کے بھیجئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم نے پڑھا بڑا میرے ساتھ گوڈ لگ کیا ہے جو میری فیملی ہے نا پوری بیٹا بھائیف یہ لوگ بہت بہت بڑے کرٹک ہیں میرے تو یہ لوگ بتاتے ہیں کیا اچھا گیا کیا اچھا نہیں کیا تو یہ لوگ ویورز کی طرح دیکھتے ہیں میں جل دو دنے کر لیں میرزاپور کی نام ہو جائے گا میں ساتھ پہ پہنچا سب چیز ہو گئی میں سب ساتھ پہ پہنچا میں نے کسی پوچھا بھئی ڈیریکٹر صاحب کون سے والے ہیں تو there was a chill guy ڈیریکٹر صاحب کون سے والے ہیں چھوٹے سے تو بڑے کیوٹ سے بڑے پیارے سے His name is Mr. Gurmiz Singh بولے سر یہ ہے ڈیریکٹر جو میرے کو ملوانے لے گیا تو بولے سر یہ پوچھے تھے ڈیریکٹر صاحب کیسے ہیں گرمی جی بڑے سٹائل سے I am the director تو انہوں نے سر مجھے اتنا comfort کر دیا نا مجھے لگی نہیں رہا کہ میں اتنا بڑے ڈیریکٹر کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے act کرنا ہے اس میں جو گولو کا کریکٹر کرنی ہوں وہ سب لوگ سامنے بیٹھے تھے اور میرا پہلا سین تھا میں بہت ڈر لگ رہا تھا بھئی مرزاپور پہلے دو سیزن ہو چکے ہیں تیسے سیزن میں آپ سکسکسفل beyond the imagination تو میں نے سر سے پوچھا میں نے کہا گرمی جی کیسے بولے جیسے آپ چاہو جیسے آپ کو فیل لے گئے جو آپ کو کریکٹر میں جم رہا ہو آپ ایسے کرنا باقی ادھر ادھر ہوگا تو میں بتا دوں گا سر کیا میں نے اور ان کے بات نے مجھے بڑی help کی Even Ali نے مجھے بہت support کیا ان گولوں نے مجھے بہت support کیا بلگو کمفرٹیبل کرا کے پہلا سیند اثر میرا میری پہلے انٹری تھی اور اس کے بعد سر شورٹ کتم ہوا میں کہا گرمی سر کبھی آگے کبھی ہو تو یاد کیجے گا بولے آگے کیا مدلہ میں نے کہا مدلہ it was for two days بولے نینی آپ کو کس نے بتایا یہی سونا تھا بولے نینی تو انہوں نے جو ایسو سیٹ ہیں ان کی ٹیم میں صورت ان کو بولے کہ آپ باہر جائیے سوچ میں تکا رہی ہے یہ کیسے ہو گیا تو سورب مجھے بتا رہے ہیں کہ سنجیب جی چار پا دن لکھنوں میں ہوگا پھر بانارد میں ہوگا وہ میں آپ کا ہو گیا ہے تو اسٹوری یہ ہے وہ مجھے اسٹوری سنا رہا رہا میں دن میں اپنی ہی کلپنا میں ہوگے اچھا ارے یار یہ تو بڑی ہوگا اچھا ہوگا تو بانارد میں لکھنوں میں آتا ہے یہ تو جوڑ کریکٹر تو پھر میں نے بولا ان کو سورب مجھے میں نے پارٹ ٹو دیکھ لوں بھائی آپ پارٹ ٹو دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آجا کہ کہاں سے اٹھا کیا کر رہا ہے اور میں میں وینٹی میں آجا یار یہ تو مزے آگئے تو یہ کام کرنے مزے آیا ہاں مطلب پھر لگا اسے کریکٹر بسکلی اور کریکٹر کا نام اسے بریج جو گڑو پندیت کا سپورٹر ہے اسے باہو بلی ہے اور وہ ہمیشہ میٹنگ میں آرینج کرتا ان کی اور بہت اچھے ڈیالوجز مجھے دیئے گئے اس میں اور بہت سے پراتنہ کرتا ہوں کہ وہ سب جیسے ہیں بیسے ہی آئیں تو مز جائے گا لگ بہت اچھا دیا گیا ہے جو گڑ کریکٹر 3 اپیسوڈ میں میرا کام ہے اس میں اور اوپر والے نے چاہا تو آگے والی سیریز میں شاید گرمی جی نے چاہا تو آگے بھی کام بنے گا بلکل بنے گا ہم آپ کو شوق کامنا ہی دیتے ہیں اور آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں آپ کی پسند کا گیت there was a song جو situation پہ ہے کہ یہ حوصلہ کیسے رکھے the film door بہت touching song مجھے لگتا ہے چاہے رہوں میں کتنے کاٹے ہوں کتنے چیز آپ کو روک لے لیکن جو پر والے نے آپ کے لگ دیا نا آپ وہاں پہنچ ہوگے ضرور بٹ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے آپ کو give up نہیں کرنا ہے یہ بات یہ جیون میں جو ہے مائنے رکھتے ہیں یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں یہ سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہ give up نہیں کرنا ہے یہ لگے رہنا ہے تو جیسے میری فیملی کہتے ہیں میری وائیف کہتے ہیں سوچ ایسے بناو کہ yes i am doing i am doing اور یہ میں کر رہا ہوں اور یہ میں کروں گا اور یہ ایسا ہوگا کہ من کو uplift کرتی ہیں بالکل تو یہ حوصلہ کیسے رکھے یہ حوصلہ کیسے جھکے یہ عرضو کیسے رکھے یہ حوصلہ کیسے جھکے یہ عرضو کیسے رکھے مندل مشکل تو کیا مندلہ ساہل تو کیا انہائے دل تو کیا ہوا کہیں ہوای اگر اس پہ تو پھر بھی چلنا ہی ہے شام چھپا لے سورج مگر رات کو ایک دن بھیلنا ہی ہے رتیہ کل جائے گے ہمت رن لائے گے شب ہو پھر آئے گے یہ حاصلہ کیسے جھکے یہ آرزو کیسے رکے یہ حاصلہ کیسے جھکے یہ آرزو کیسے رکے موسیقی ہوگی ہمیں جو رحمت اتا دھوپ کٹے گی سائے تلے اپنے خدا سے ہے یہ دعا منزل اگالے ہم کو بلے جرم سو بار رہے پوچھا اقرار رہے زندہ ہر پیار رہے موسیقی یہ حاصلہ کیسے جھکے یہ حاصلہ کیسے جھکے یہ آرزو کیسے رکے مرزاپور میں اچھا کام لگا تھا اچھا ایکسپلینس تھا کرنے کا اور بہت اچھے سے شروع بھی ہوا آئے ہوپ کہ آگے بھی اچھے اچھا کام ملتا رہے گا بلکل ملے گا اور فلموں کے بارے میں بھی کچھ بتائیے آپ نے کچھے چھوٹے بڑے قردار کیے ہیں کون کون سی فلمیں رہی ہیں فلموں کے سب میرا ایکسپلینس کیونکہ جو بھی ویکتی آتا ہے ممبئی کا جو پہلا فلمیں ہی رہی ہیں اس کے بعد یہ پھر ٹی وی آیا پھر سیریلز آیا now is the time of web series and all ہر آدمی کا ایک چاہا ہوتی ہے دل کی کہ میں فلم ضرور کروں کیونکہ فلمیں تاہوں مر تک یاد رکھی جاتی ہیں so میری بڑی اچھا دی کیونکہ میں بھی فلمیں ہی کرنے آیا تھا فلم کی سر پہلی فلم تھی Haunted بہت چھوٹا کریکٹر تھا آیا اور گیا پتہ ہی نہیں لگا خیر انہی بڑی it was a good experience with the director Vikram بڑی جی کی فلم تھی ہے بڑا سیکھنے کو ملاوس میں پھر میں نے سر فلم کی ایک Padmavat Padmavat میں I played a transgender لیکن کچھ ایسی چیز ہوئی کہ بہت زیادہ کریکٹر بچانی اس میں لیکن experience یہ تھا سر کہ جو اس کے creator ہیں جو director ہیں Sanjali Lepansali ان کے ساتھ کھڑے رہنا ان کو دیکھنا ان کے کام کا طریقہ ان کے sets ان کی جولریز ویشبوشہ جو music جس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں سر وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انباف تھا and standing with Deepika and Shahid Kapoor تو یہ ایک 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 experience تھا اور میرا transgender کا اس میں کریکٹر تھا جو بہت زیادہ visible نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے مجھے اچھا لگا one week میرا کام چلا اس میں رنام اس میں حضوریا کر کے کریکٹر مجھے دیا تھا it was a wonderful experience to working with such a legion persons ان کو دیکھ کے کام کرتے ہیں اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ڈر نہیں لگا کیونکہ میں اتنی بڑے آدمی کے ساتھ تھی بڑے master کے ساتھ کام کر چکا تھا چاہے تھوڑا سا تھی لیکن مجھے پھر کسی کے سامنے ڈر نہیں لگتا تھا نہیں یہ تو ہم کری لیں گے یہ تو ہو ہی جائے گا پھر میں نے ایک film کی سر بو بھی accidentally مجھے ملی اس کا نام تھا good news اکشے کمار جی اور دل جی دوسان جی کے لئے audition دیا تھا ایک دم سے call آیا کہ آپ free ہو کیا شام کو یشرا جانا ہے تو میں پہنچ گیا وہاں پہ میرا ایک mock test ہوا وہ لے ٹھیک ہے کل سے shoot ہے آپ کا آپ آئیے میں پہنچا سر ایک scene ہے اکشے باجی اور دل جی جی کا ایک fight scene ہے ریسٹرین میں کیا سر مجھے تھوڑا سا لگا اور تھوڑا سا الگ سے لگا میں کہ میرا مجھے ہسی اڑھا دی کل پتہ نہیں کیسے shoot ہوگا میں پتہ تو میں گھر گیا میں صبح جب ریڈیو رہا آنے کے لئے میں اپنی وائی سے بولا میں کہ مجھے مجھے لگا کہ میرا مجھے مجھے کہ سا کہ اگر اتنا ہی یہ تو پھر پیٹ جاؤ don't go for shoot اگر اتنا ہی برا لگ رہا تو میں کہ بات تو سا ہی میں مجھے بڑا چاہ سین تا میں جب سین میں دیکھ گیا اس میں لوگ اس پہ سین پہ مجھے لگا نہیں یار ریلی تینکس اکشے کمار سر کہ ان کے بینا یہ سین نہیں پاتا تو یہ میرے ایک ایک فیلم کی تینگ گوڑ سیدار ملتر اندر کلپی سنگ کے بیچ میں کریکٹر ہے لگائی نہیں کہ اتنے بڑے لوگ کے بیچ میں کھڑا ہوں لیکن آپ بھی تو ٹی وی کے سر ہیں بڑے کلاکاروں میں دیکھا کہ آپ کو اتنا کمفرٹ دیتے ہیں ایک چیز کو اچھی بنانا کسی کی پتہ نہیں کون کب پہنچ جائے آپ کے پاس بھی لیکن آپ کو ہمیشہ رہتا ہے اور بہتر روپ میں الگ الگ سکرین پر او ٹی ٹی کا ہو ٹیلیویزن کا ہو یا فلم کا ہو ہم آپ کو دیکھ پائیں گے اس میں آپ کے اچھے کام کی پرشنسہ کر پائیں گے ایسی میں امید کرتا ہوں اور آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں ان بہت دھنیوارے میں ایک چھوٹی بات بول دو جی ضرور جی بات آپ نے کی ہے میں اوپر اس سواری بات سن لیں اور اسے اپلائی کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ایک بات آپ کی اور سن لیتے ہیں ایک آپ کی پسند کا گیت سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اسکارکم کو یہی سم آپ کریں گے دنگل سونگ کہ ماں کے پیٹ سے مرگر تک تیری کہانی دنگل دنگل جسے ہم سب لوگ پیاس کر رہے ہیں آگے بڑھنے کا چاہا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہارنا نہیں آگے بڑھتے رہنا ہے بہت ساری مشکل ہیں ہیں گی what do you have to do موسیقی سورج تیرا جڑتا خلوا خردش میں کرتے ہے تاوے دنگل 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 ماں کے پیٹ سے مرگھٹ تک ہے ساری کہانی بگ پگ پیا وے دنگل 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 سورج تیرا جڑتا خلوا خردش میں کرتے ہے تاوے دنگل 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 سورج جڑتا جب تپک جاتی ہے پیٹ تھپ تھپ تھپا انکو پھر جگہ بات بن جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی